السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج پہلے ایک حوالہ دیتے ہیں جس کے متعلق ہم نے بات کرنی پھر اس پر بات کرتے ہیں حوالہ ہے سیرت المہدی کی جلد اول حصہ نمبر سوائے میں صفحہ پانسو پچیس حوالے کے نمبر پانسو نیسے یہاں پہ خواجہ عبدالعیمان صاحب کشمیر نے مجھ سے بذریع تحریر پیان کیا کہ ایک دفعہ چوتری حاکم علی صاحب نے ان سے ذکر کیا تھا کہ حضرت صاحب سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ولی کو بھی خراب اولاد کی بشارت نہیں دیتا چے چائقہ مسیح معود کو ایسی خبر دیئے حضور اپنی اولاد کی حق میں فرماتے تھے کہ وہ پورے نہیں ہوں گے بلکہ متقی اور صالح ہوں گے کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کی نسبت بشارت دی ہے اب یہاں پہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ میری اولاد کی نسبت خدا تعالیٰ نے بشارت دی تھی کہ وہ بڑے متقی صالح پر ازگار ہوں گے اب یہاں پہ بھی مرزا قادیانی کا بیٹا اور قادیانیوں کو دو نمبر خلیفہ بشیر الدین مرزا قادیانی کو اچھتر پڑھوانے کے لیے آگیا ہے دیکھئے کہ وہ کیا کہتا ہے آئیے اس کے پہلے حوالہ دیکھتے ہیں اب یہاں پہ جو حوالہ ہے ہمارے پاس روز نامحال فضل 25 اکتوبر 1955 کا صفحہ نمبر 3 ہے اور یہاں مرزا بشیر الدین جو ہے وہ لکھ رہا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی وقف کی تھی لیکن یہ اب آگے کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کے خاندان میں سے صرف میری اولاد وقف زندگی ہے باقی سب تو نو سو اور ہزار روپے ماوار کے پھیر میں پڑے ہوئے ہیں گویا چشمہ سر سے ہی گندلہ ہو گیا سنیے گا کہ کہہ رہا ہے کہ صرف میں نے اپنی اولاد وقف کی مرزا قادیانی کے خاندان سے باقی ہزار اور نو سو کے یعنی پیسو کے پھیر میں پڑے اور کہتا ہے چشمہ یعنی سر سے ہی گندلہ ہو گئے یعنی ہمارا خاندان میں سے گند شروع ہو گیا آگے کہتا ہے کہ اہد لینے والے کی اپنی اولاد کیا کریے ان میں سے کوئی پندرہ سو اور دو ہزار کے پھیر میں پڑے ہوئے ہیں پھر پاکی لوگوں کا کیا قصور ہے وہ تو کہیں گے جب اہد لینے والے کی اپنی اولاد پیسو کے پیچھے یعنی ہزار پندرہ سو یعنی دو ہزار کے پھیر میں پڑی ہوئے تھا ہم کیوں نہ پندرہ سو دو ہزار کے پھیر میں پڑے حالانکہ ہم سب نے تو اسی روپے سے پرورش پائی ہے جو حضرت صاحب کو خدا تعالیٰ نے دیا تھا اور الحامن بتایا تھا کہ یہ تیرے اور تیرے درویشوں کے لیے ہے یہ نہیں کہا کہ یہ تیرے اور تیری اولاد میں سے جو حکومت سے پندرہ سو یا دو ہزار لینے والوں کے لیے ہے یہ خدا تعالیٰ کی حتی ہے کا بد استعمال نہیں ہے تو اور کیا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کی اولاد آئندہ ہزار سال تک اپنی اولادیں دین کے لیے خدمت کے لیے وقف کرتی چلی جاتی اور دین کمانے کی طرف دنیا کمانے کی طرف توجہ نہ کرتی آگے کہتا ہے کہ یعنی اب یہ ایک طرح سے اس کو کور کرنے کے لیے کہ بعض اوقات جسمانی اولاد بے فوقائی کر جاتی اس لیے آپ لوگوں دیکھیں کہ حضرت صاحب کی جسمانی اولاد خددار ثابت ہو رہی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ جب آپ کی جسمانی اولاد اچھا نمونہ نہیں دکھا رہی تو ہم کیوں دکھائیں کہتا ہے کہ حضرت صاحب کی روحانی اولاد آپ سب ہیں اگر آپ لوگ انہیں دین سے لا پروائی کرتے دیکھیں تو یہ بائیں طرف جو ہے تھوک دیں اور یہ سمجھیں کہ وہ شیطان کی قبضے میں آگے اب حوالہ آپ نے سن لیا وہ مرزا قدیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ صرف میں ایک متقی پریزگار ہوں اور ایک میری اولاد ہے وقت واقعی ہمارے خاندان سے یعنی مرزا قدیانی کے جتنے اولاد تھی وہ سب کے سب جو ہے وہ پندرہ سو اور دو ہزار کے پھیر میں پڑے جو حکومت سے مل رہے ہیں اور آگے کہتا ہے کہ مرزا قدیانی کے جو اولاد ہے وہ دنیا داری میں پڑی ہے اور دنیا کماری ہے اور پھر آگے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ ساری غددار ثابت ہوئی ہے اور کہتا ہے کہ اگر جو ہمارے ماننے والے ہیں یعنی ان کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ مرزا قدیانی کی اولاد جو ہے وہ غددار ثابت ہوئی بے وفائی کاری ہے تو تم بائیں طرف تھوک دو اور یہ سمجھو کہ وہ شیطان کی قبضے میں اب مرزا قدیانی دیکھیں شارت کہہ رہا تھا مجھے خدا نے دی ہے کہ تیری اولاد متقی پریزگار اور سالے ہوگی اور دوسری طرف بیٹا کہہ رہا ہے کہ ساری کی ساری اولاد غددار ہیں اور شیطان کی قبضے میں اور پندرہ سو اور دو ہزار کے پھیل میں پڑی ہے اس زمانے میں پندرہ سو دو ہزار ایک بڑی رقم ہوتی تھی اور کہہ رہا ہے کہ حکومت سے لینے کے چکروں میں پڑے ہوئے اور صرف میں اور میری اولاد جو ہے نیک سالے متقی ہیں باقی سب کے سب شیطان کے چیلے ہیں مرزے قادیانی کی اولاد میں سے